نمسکار دوستو پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے جی کے مہت ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں تو دوستو آجا ہوں اس ویڈیو میں آپ سے پھر بات کرنے والے ہیں ریلوے آر آر بی گروپ ڈی کے جی کے کے کوشنوں کے بارے میں تو یہ کچھ کوشن میں آپ کو بیس کوشن کراؤں گا جو آپ کے لیے ایگزم میں آنے کے چانس رہیں گے کوشنوں کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو کوشن ہے پہلا آپ کا پلایشٹر آف پیریس کا رسائنک ستر کیا ہے تو یہاں پہ جو پہلا کوشن ہے آپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں پلاسٹر آف پیریس کا رسائنک ستر کیا ہے تو میں آپ کو اس میں نیچے آنسور دیئے گئے ہیں میں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو سب سے نیچے آنا ہے تو آپ کو اچھی طریقے سے کوشن کو دھیان میں رکھ لینا ہے اس نے کیا کوشن پوچھا ہے اور آنسور میں آپ کو نیچے بتانے والا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آنسور ہے اس کا سی اے ایسو فور پوائنٹ ون وٹی ٹو ایچ ٹو او تو یہ رسائنک ستر ہے سی اے ایسو فور پوائنٹ ون وٹی ٹو ایچ ٹو او اور دیکھ سکتے ہیں اگلا کوشن آپ پھر یہاں پہ دوسرا کوشن ہے یہاں پر کسی گھٹنا کے کارن آکاس کا رنگ نیلا پرتیت ہوتا ہے تو جو بھی آپ کوشن کریں اس ویڈیو میں اس کو اچھی طریقے سے دھیان میں رکھ لینا ہے کیونکہ اس میں جو کوشن کا جو انسور دیا گیا وہ سب سے نیچے انسور دیئے گئے ہیں اگر جو میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں تو اتنی تیجی سے نہیں پتا پاؤں گا میں تو آپ کو دیرے دینے دھیان میں رکھ کے کوشنوں کا انسور دیکھنا ہے کس گھٹنا کے کارن آکاس کا رنگ نیلا پرتیت ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریک کیران کے کارن آکاس کا رنگ نیلا ہوتا ہے تو پریک آکاس کا نیلا رنگ کس کارن ہوتا ہے پریک کیران کے کارن ہوتا ہے تیسرا کوشنیاں پہ آیا آپ کا ویسو کا سب سے پرانا خاد پاتر کون سا ہے تو ویسو کا سب سے پرانا خاد پاتر جس میں مانا جاتا ہے وہ آپ کا جون ہے میں آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کوشن میں دیا گیا ہے یہاں پر جون تو تیسرا کوشن میں آپ جون لگا لیجئے چودھا کوشن آپ کو بھارت کب آجاد ہوا تھا بھارت کب آجاد ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیا گیا ہے پندرہ بھارت انیس سو سینٹالیس کو بھارت آجاد ہوا تھا پندرہ بھارت انیس سو سینٹالیس کو تو یہاں پر انیس سو سینٹالیس دیان رکھنا ہے پانچمہ کوشن ہے آپ کا راشت مندل مکہلے کانچتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں راشت مندل کا مکہلے کانچتے تھے تو یہاں پر انفردیا گیا ہے لندن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لندن میں تو لندن کو ٹک کر لینا ہے چھٹا کوشن آپ کا ہے انرجی اسٹیٹکس کون سا سنسطان پر پرکاسیت کرتا ہے چھٹا کوشن ہے انرجی اسٹیٹکس کون سا سنسطان پرکاسیت کرتا ہے تو یہاں پر چھٹا کوشن آپ کو کر لینا ہے کیندری ہے سنکھکی ہے سنگٹن تو کیندری ہے سنگٹی آپ کو ٹک کر لینا ہے یہ کوشن ہے یہ اور ساتھا موکشن آپ کا ہے لندن کا لندن کا بیمبلے سٹیڈیوم کی سکھیل سے سمبندیت ہے لندن کا بیمبلے سٹیڈیوم کی سکھیل سے سمبندیت ہے یہاں پہ آپ کو ٹک کرنا ہے آپ کو فٹوال دیا گیا ہے تو ساتھا موکشن کو اپنے فٹوال پہ کر لینا ہے پھر آپ کا اگلا کوئشن ہے گرام پنچائت کا صدس سے بننے تو نیومیتم عمر کتنی چاہیے تو گرام پنچائت کا مان سکتے ہیں پردانوی مان سکتے ہیں اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے 21 ورز ہونی چاہیے اگلا کوئشن ہے آپ کا مغد کے کون کون سمرات بدھ کے سامع کالین تھے مغد کے کون کون سے سمرات بدھ کے سامع کالین تھے تو نومہ کوئشن آپ کا ہے تو نومہ کوئشن میں آپ لگا سکتے ہیں بیم سار اور اجاز سترو بیم سار و اجاز سترو تھے آپ کو پھر آپ کو راشت منڈل کے کل کتنے صدس سے دیس ہیں راشت منڈل کے کل کتنے صدس سے دیس ہیں تو آپ ٹک کر لیجئے راشت منڈل کے کل صدس سے کتنے دیس ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چوون دیس ہیں تو چوون پہ جا کر پہ آپ کو کلک کر لینا ہے راگلا کوئشن آپ کا گیارمہ کوئشن ہے پلاسی کی لڑائی میں سراجو جولا کس کے دوارہ پراجد کیا گیا گیا گیارمہ کوئشن ہے آپ آپ دیکھ پا رہے ہیں پلاس کی لڑائی میں سراجو لا کس کے دوارہ پراجد کیا گیا تو یہاں پہ گیارمہ کوئشن ہے آپ کا رو بوٹ یہاں پہ آپ کو ٹک کر لینا ہے رو بوٹ کلائی دوارہ تو رو بوٹ کلائی دوارہ آپ کو کلک کر لینا ہے رو بوٹ کلائی دوارہ اگلا کوئشن آپ کو دیکھنا ہے آپ کو باروں کوئشن ہے آپ کا اینڈرو میڈا باروں کوئشن ہے اینڈرو میڈا ہماری اکاز گنگا سے کتنی دور ہے تو اس کوئشن کو آپ جہان میں بہت امپوٹنٹ کوئشن ہے اینڈرو میڈا ہماری اکاز گنگا سے کتنی دوری پر ہے آپ کو دیکھنا ہے کتنی دوری پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلک کر لیجی 2.2 ملین پرکاس ورس 2.2 ملین پرکاس ورس دوری پر ہے آپ کو یہ سب دیکھنا ہے آپ کا تیرون کوئشن ہے آپ کا پرمانو بھٹی میں گری فائٹ کا اپیو کیا جانا کیا کہلاتا ہے پرمانو بھٹی میں گری فائٹ کا اپیو کیا جانا کیا کہلاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کیا کہلاتا ہے آپ کا پرمانو پائل کہلاتا ہے میں کوئشنوں کو بہت دیمیشے کرا رہا ہوں تو آپ دھیان میں دیکھ لیں آپ کا چودما کوشن ہے گوتم بودھ کے پتا کا نام کیا تھا گوتم بودھ کے پتا کا نام کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوتم بودھ کے پتا کا نام سو دو دھن تھا یہاں پہ سو دو دھن تھا جس پہ گولہ کیا ہے وہ آپ کا کوئی آنسور ہے اور آپ کا پندرما کوشن ہے آپ کا جی ایٹ کی ستھاپنا جی ایٹ کی ستھاپنا کس ورش کی گئی ہے جی ایٹ کی ستھاپنا پاکستان میں لگانا ہے اور اگلا کوشن ہے آپ کا سترمہ ڈاؤن سی ڈراؤم اے انوانسک ڈیک کس کارن ہوتا ہے ڈاؤن سی ڈراؤم ایک انوانسک ڈیک کس کارن سے ہوتا ہے سترمہ کوشن ہے آپ کا گن ستروں کی سنکھیا میں پریورتن کی کارن ہوتا ہے انہوں ستروں کی سنکھیا میں پریورتن کے کارن ہوتا ہے اور اٹھاروما کوشن ہے آپ کا پنچا آیت دیکھ سکتے ہیں پنچا آیت کی کاریقال کتنے ورس کا ہوتا ہے یہاں پر پنچا آیت کا کاریقال پانچ ورس کا ہوتا ہے پانچ ورس لگا لینا ہے انہوں نے دھارت لگا لینا ہے آپ کو اور پھر اگلا کوشن ہے آپ کا سنگھائی پانچ جی فائیو کا پتم سکھا رہا ہے سمیلن کس ورس کا ہوتا ہوتا تو یہاں پر ٹک لانا ہے انیس سو چھان میں میں ہوتا اور یہاں پہ سنگھائی میں ہوتا تو اس طریقے سے میں نے آپ کو جی کے کچھ کوشن کرائیں جی کوشن جو امپیڈنٹ کوشن ہیں تو ان کوشنوں پر آپ دیان دے سکتے ہیں اور اگلی ویڈیو سے پھر ملیں گے ایک نیٹ کی کی کوشنوں کے بارے میں تو جو اس نے ہمارے چینل کو سسکرائب نے کیا تو سسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر کوئی بندہ آر آر بھی گروپ ڈی کا اگزام دے سکے بہت ہی آسان آنے والا ہے اور کمپیوٹر ٹیسٹ ہوگا اور اس کے ایڈمیٹ کارڈ بھی لیول ہو چکے ہیں اگزام چل بھی رہے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور تیاری کریں جن کے نہیں آئے تو ان کی انفرمیشن آگی ہوگی ان کے محصیز پاگی ہوگی تو اس سے اگزام کے چار دن پہلے آپ اپنے ایڈمیٹ کارڈ کو ڈاونلوڈ کریں اور اس سے پہلے آپ اپنی سی ٹی رول نمبر ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو ملیں گے کے ویڈیو کے ساتھ نمسکال بداب ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں تو ملیں گے کے بعد موسیقی